السلام علیکم دوستوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل پودے کے بارے میں ہے جو کہ الویرہ کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم الویرہ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کس طرح آسانی کے ساتھ تو اگایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے جتنے بھی فائدے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے الویرہ کو استعمال کرنے کے لیے اس کے پلانٹ میں سے اس کے پتے توڑے جاتے ہیں اور ان پتوں میں سے ایک لیگویڈ جل نکالی جاتی ہے جو کہ الویرہ جل کہلاتی ہے اور استعمال کی جاتی ہے ویسے تو اس کے بہت ہی زیادہ فائد ہیں کیونکہ یہ ایک میڈیسنل پلانٹ ہے الویرہ جل کے جو فائد ہیں یہ جلد مرازوں میدے کی حرابی دان کا درد بال جڑنے یا سر کی خشکی جوڑوں اور پھٹوں کی تکلیف عرائش حسن اور دیگر کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد کے پیش نظر آج کل غزائی سپیشلس کے طور پر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح کاسمیٹک سازی میں بھی اس کے استعمال میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے الویرہ جل جو کے چہروں کی خوبصورتی کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال ہونے والا پودا ہے اسی طرح الویرہ پودا میڈیسنل پلانٹ ہونے کی وجہ سے اس کے بے شمار فائدے ہیں الویرہ پلانٹ کو بہت آسانی کے ساتھ گروہ کیا جاتا ہے اور اس کے گروہ کرنے کے لیے دو طریقے ہیں ایک آپ اس کو لیف کٹنگ کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں اور دوسرا آپ اس کو بیبی پلانٹ کے ذریعے بھی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس پہلے سے ایک بڑا الویرہ پلانٹ ہے ہم اس سے ہی ایک نیا پودا تیار کریں گے الویرہ پلانٹ کو گروہ کرنے کے لیے آپ نے گارڈن سوائل لینی ہے جو کہ اچھے سے ویلڈرین ہو اور بلکل صاف ستری ہو اس کو گروہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا بودا ہے اور اس کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے نئے پودے بھی گروہ ہوئے ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح اس کے جو چھوٹے پلانٹ ہوں گے ان کو پورٹ سے نکال لینا ہے روٹس کے ساتھ ہی جس طرح کہ ہم اس ویڈیو میں نکال رہے ہیں آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے نکالتے وقت پلانٹ کو ڈیمیج نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اس کی جو روٹس ہوں گی ان کو ڈیمیج کرنا ہے تو یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جس سے آپ اپنے الویرہ پلانٹ کو لگا سکتے ہیں گروہ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ زیادہ سے زیادہ ان کی پروڈیکشن میں اضافہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے الویرہ پلانٹ کو گروہ کرنے کے لیے جو کہ بہت ہی زیادہ سمپل آپ نے الویرہ پلانٹ کو جب پورٹ میں لگا لیں تو اس کو آپ نے واترنگ ضرور دینی ہے تاکہ یہ اچھے سے گروہ کر سکے اس کے علاوہ الویرہ پلانٹ کی اگر کیر کے بارے میں ہم بات کریں تو اس کو آپ نے تقریباً ہفتے میں دو بار پانی دینا ہے گرمی کے سیزن میں اور سردی کے سیزن میں آپ نے اس کو دو ہفتے بعد پانی دینا ہے کیونکہ یہ ایک سکولینڈ پلانٹ ہے اور اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے الویرہ پلانٹ کو آپ نے فل سورج کی روشنی میں رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے گروہ کر سکے اس کے علاوہ اس کو اگر فرٹلائزر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آرگینک فرٹلائزر بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو پانی کے ساتھ تو لیکوٹ فرٹلائزر بھی دے سکتے ہیں جو کہ ہم اس کو بلوم فرٹلائزر جو کہ لیکوٹ فارم میں آسانی سے کسی بھی فرٹلائزر شاپ سے آپ کو مل سکتی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کا پلانٹ تو اچھے سے بڑھنا شروع کر دے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم نے الویرہ پلانٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنی والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے